ہم معذور ہیں جن کا کوئی پرسانہ حال نہ ہو کاروبار نہ ہو اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے پر بوجھ ہیں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں کچھ لوگ ایسے معذور پڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں بچاروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں پھر ان لوگوں کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور ان لوگوں کو کارامت شہری بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم پرینڈز میں ہوں آپ کا عوست عزاد خان دیکھ رہے ہیں مول پنجاب ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے آج میں موجود ہوں شہر چکوال کی ایک ایسی مارکٹ میں جہاں پر سپیشل لوگوں معذور افراد کے لیے بائکس تیار کی جاتی ہیں اور آج کی موٹیویشنل ویڈیو میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جو خود بھی ایک معذور ہیں اور وہ معذور افراد کے لیے سپیشل بائکس تیار کرتے ہیں اور ان کو پھر پری میں فرام کرتے ہیں مدنی میل فیر سوسائٹی کے یہ صدر ہیں اس کو چلا رہے ہیں اس تنظیم کے دیگر کیا مقاصد ہیں اور یہ تنظیم کب سے کیا کیا کام کر رہی ہیں جانتے ہیں اسی تنظیم کے صدر سے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اچھا ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں آپ کی شعب میں آپ نے پیچھے فلیکس بھی لگائے ہوئے ہیں اور آپ مدنی میل فیر سوسائٹی چلا رہے ہیں سب سے پہلے مجھے سوسائٹی کے بارے میں تنظیم کے بارے میں بتائیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کب سے کام کر رہی ہے ہم نے یہ انجیو بنائی تھی دوہزار بارہ میں ہمارا مقصد صرف ڈیسیبل لوگوں کے لیے کام کرنا ہے انہیں بائزت روزگار مہیا کرنا ہے اور معاشرے کا ایک کارامت شہری بنانا ہمارا مقصد ہے مطلب کہ آپ ان کو بائکس بھی تیار کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ روزگار والے آپ بات کر رہے ہیں یہ کیا چکا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم نے معذوروں کو روزگار بنا کر دیئے تھے تقریبا ہم اب تک بیس معذوروں کو کریانے کی دکانیں دس معذوروں کو ٹیلرنگ شاپ بنا کر دے چکے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے یہ موٹسیکل بنانا شروع کی ہے تو اب تک ہم تقریبا 35 سے 40 کے درمیان میں موٹسیکل اب بنا کر معذوروں کو دے چکے ہیں اور ان معذوروں کو دیئے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں مطلب پہلے ان کی تحقیق کرتے ہیں جی بالکل ان کی تحقیق ہوگی پھر اس کے بعد انہیں بنا کر دیا جائے گا جو لوگ حقدار ہوں گے انہیں ہم دیتے ہیں یہ ہم فروخت نہیں کرتے ہم اچھا عرفان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کن لوگوں کو اہل سمجھا جاتا ہے آپ کی بائکس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جو معذور ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہ ہو کاروبار نہ ہو اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے پر بوجھ ہیں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں کچھ لوگ ایسے معذور پڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں بچاروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں پھر ان لوگوں کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور ان لوگوں کو کارامت شہری بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کا کارامت شہری بنے عرفان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو بائک سپیشلی تیار کرتے ہیں معذور افراد کے لیے تو اس میں کتنی کسٹ کتنی لاغت آتی ہے کتنے تک کی مٹسیکل آپ بنا کر پھر فری بلکل فری آف کسٹ اسے دیتے ہیں جو مٹسیکل اب ہم تیار کر رہے ہیں وہ تقریباً پچاسی سے لے کر نوے ہزار روپے تک ہماری کسٹ ہے اس پہ ہم خود تیار کرتے ہیں اگر یہ مارکیٹ میں سے آپ لینے جاؤ تو آپ کو ایک تیس چالیس کا ملے گا لیکن یہ ہم خود تیار کرتے ہیں اس لیے ہمیں وہ پچاسی چھاسی ہزار روپے میں نوے ہزار روپے تک یہ ہمارا تیار ہوتا ہے اب دن با دن مہنگائی ہو رہی ہے جو چیزیں پہلے سستی تھی آپ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس لیے ریٹ تھوڑے تھوڑے بڑھ رہے ہیں لیکن ہم خود تیار کرتے ہیں یہ اچھا عرفان صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی خود ایک معظہور ہیں اور ایک سپیشل آپ نے آپ نے لیے بھی بائک تیار کر کے رکھے ہوئی ہے آپ کی کیا کہانی ہے اور یہ اس نیک کام آپ کو سٹارٹ کرنے کا خیال کیسے ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہ خود گزر رہی ہونا تو پھر اسے دوسروں کا خیال آتا ہے ایک نارمل آدمی ہے اس کے لیے زندگی میں پریشانی نہیں ہے تو اسے کیا پتا ہوگا کہ میں معظور آدمی کو کیا چاہیے تو بس ایسے ہی اب ماشاءاللہ میری دکان پہ جو لڑکے کام کر رہے ہیں کام وہ کر لیتے تھے سارا فارق بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے اپنی فیلڈ یہ بنا لی اور اللہ کا شکر ہے اب تک بہت سے معظوروں کو برسر روزگار کر چکے ہیں اور معاشرے کا کارامت شہری بنا چکے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ ہم یہ کام جاری رکھیں گے عرفان صاحب یہ آپ کی مدنی ویل فیر جو سوسائٹی کی تنظیم ہے اس کے اندر کتنے لوگ ہم مل کر کام کر رہے ہیں مطلب کہ آپ کی تنظیم کو کون کون اور کتنے لوگ فنڈ فرام کرتے ہیں کیسے آپ اتنی مہنگائی کے دور میں اتنی لاغت سے مرسیکل وائکس تیار کر لیتے ہیں بیسیکل ہم میکینک لوگ ہیں چکوائل میں جتنے بھی ورکشاپس ہیں وہ ساری میرے دوستوں ہی آ رہے ہیں وہ لوگ مجھے فنڈ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چھپڑ بزار ہیں ہمارے بزار ہیں مین بزار ہیں اس میں کوئی ٹھیے والے ہیں کوئی ریڈی والے ہیں یہ ایسے سارے رال مل کرنا تھوڑا تھوڑا جو بھی ہے اپنا حصہ ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں اور اللہ کرتا ہے کسی ایک معذور کے لیے ہمارا مقصد یہ آتا ہے کبھی کسی ایک معذور کو اپنے پیروں پر کھڑا کرو ہاں تو اس کے لیے اتنی پریشانی بھی نہیں بنتی ماشاءاللہ سارے ہی ہم نے ہے اور ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک مرسیکل تیار کرو اسے دے دو اچھا اب آگے آنے والے ٹائم میں مستقبل میں آپ اپنی تنظیم کو کہاں دیکھ رہے ہیں مطلب اسے آگے کہاں تک پھیلانے کا ارادہ ہے شہر چکوال کے کچھ اسی اپنے ایرے تک محدود رکھنا ہے یا اسے کہاں تک اس کے وسط دینی ہے ابھی بھی ہم اللہ کا فضل سے ہماری یہ تک دین جو ہے یہ چکوال میں نہیں ہے اسلام آباد میں ہمارے تین مرسیکل گئے ہیں سرگودہ میں مرسیکل گیا ہے شورکورٹ مرسیکل گیا ہے گجرخان میں ہمارے مرسیکل گئے ہیں تو یہ ہم نے کوئی ادھر چکوال کے لیے نہیں ہے ہمارا تو انشاءاللہ جدر سے بھی کوئی آ جائے تو ہم اسے دے دیتے ہیں لیکن اب میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ایک ایسا ادھارہ بنا جاؤں جس میں جتنے بھی ان کے پرابلمز ہیں ڈیسیبل لوگوں کے جتنے پرابلم ہیں فیزیو تھرپی ہے وکیشنل ٹریننگ ہے اور شیلٹر ہے ان کے لیے اور مسنوی علاہت ہیں جو میرا خواہش ہے اور انشاءاللہ میں انقریب اس پہ کام شروع کروں گا اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے ایک ایسا ادھارہ بنانے کا ارادہ ہے جس میں انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے بہت نیک تمنا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس کام میں مشن میں کامیاب کرے تو دوستو اصل زندگی بھی وہی ہوتی ہے جو اوروں کے لیے جی جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس تنظیم کا کام بھی آپ کو پسند آئی ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نگوان